ہیلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم آن می یوٹیوب چینل دوستوں فیرون مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے فیرون یعنی مصر کے بادشاہ کے پاس اللہ کا بیغام لے کر گئے تھے لیکن اس بدبخت انسان نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالورز کا پیچھا کیا لیکن فیرون جو خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا خود ہی سمندر میں گھرک ہو گیا یہ تقریباً تین ہزار سال پہلے کی بات ہے دوستوں اس کے بعد سمندر نے فیرون کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینک دیا فیرون کی لاش کو کسی آدمی نے کنارے پر دیکھا تو اس کی لاش کو اس کے محل تک پوچھا دیا گیا جہاں اس کی لاش کو مختلف قسم کے مثالے لگا کر ایک ممی بنا دیا گیا جیسا کہ اس دور میں ہوا کرتا تھا دوستوں یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فیرون کی لاش کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جائے گا تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے دوستوں اب چلتے ہیں ایٹین سیمٹین ون میں مصر میں ایک چور ممیز کے ساتھ دفن ہونے والے ہیرے جاورات یعنی خزانے کی تلاش میں تھا مصر کی بادشاہوں کی ممیز کے ساتھ قیمتی چیزیں بھی دفن کی جاتی تھیں چور انہی چیزوں کی کھوج میں یہاں وہاں بھٹکتے رہتے تھے یہ چور بھی انہی میں سے ایک تھا اس کا نام احمد عبد الرسول تھا یہ آدمی درائے نیل کے کنارے پر موجود تھا جب اس سے وہاں پر ایک خوفیہ راستہ نظر آیا یہ آدمی وہ جگہ کھودنا شروع ہو گیا لیکن وہاں کچھ آدمیوں نے اسے دیکھ کر اسے پکڑ لیا اور ادھر پولیس پہنچ گئی اور اس خوفیہ جگہ کو پولیس نے کھودنا شروع کر دیا دوستوں اسی خدائی کے دوران جہاں پر بے شمار ممیز دریافت ہوئیں وہاں پر ایک ممی کے تابوت کے باہر ریمسسٹو لکھا ہوا تھا اب یہاں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ تقریباً سارے ریسرچرز نے مانا یہی دراصل وہ فیرون تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمندر میں مرنے کی وجہ سے اس کی لاش پر ابھی بھی سمندری نمکیات موجود تھیں یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فیرون کی لاش کو محفوظ کیا جائے گا تاں کہ یہ نشانے عبرت بن سکے بہت دور دراص کے علاقوں سے لوگ اس ممی کو دیکھنا آنا شروع ہو گئے یہ ایک بہت بڑی خبر بن چکی تھی لیکن دوستوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد اس ممی کا پاسپورٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی دوستوں دراصل نائنٹین سیونڈینز میں فیرون کی ممی خراب ہو رہی تھی اس کو فنگل انفیکشن ہو رہا تھا اسی لیے نائنٹین سیونڈین فور میں مصر کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو فرانس پیجا جائے گا تاں کہ اس کی ممی کی مینٹینیس کی جائے اور یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت فرانس کے قانون کے مطابق کسی لاش کو فرانس میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت تھی اسی لیے مصر کی حکومت کو ہزاروں سال بعد فیرون کی لاش کا پاسپورٹ بنانا پڑا جس پر اس کی ممی کا چیرہ بھی پرنٹ کیا گیا تھا اور فیرون کی لاش کو پاسپورٹ دینے کی یہ خبر پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں کومیٹس میں ضرور آگاہ کی جائے گا اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تانکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ